جہاں پہ دکشن پورب کی فیسنگ ہوتی ہے وہاں پہ لیگل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو گھر ہوتا ہے اس میں جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں ان کی سکنس آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر سکتی ہے اور اس دشاں میں اگر آپ کا گھر ہے تو جو آپ کا فیمیل پارٹ ہے وہ ٹربل میں رہے گا ان کی وجہ سے آپ پریشان رہیں گے نمہا شیوائے آج ایک پہت اچھا ٹاپک میں آپ کے لئے لانا چاہتا ہوں ساؤتھ ہیسٹ دکشن پورب کے میرے ایکسپیرینس دکشن پورب کے جو ایکسپیرینس ہے وہ میں اس دشاں سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں گا ایکسپیرینس کہنے کا مطلب ہے کیا اس کے نشکر شاتے ہیں کیا اس کی پرابلمز آتی ہیں دکشن پورب اس میں تو دو دشاں سن رہے ہیں آپ دکشن بھی سن رہے ہیں پورب بھی سن رہے ہیں یعنی کی دکشن ایک کونے پر پورب ایک کونے پر اور بیچ میں دکشن پورب اس کو کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ اس کو کہتے ہیں اگنے دشاہ اگنی کی دشاہ مانی جاتی ہے تو اس اپیسوڈ میں اس واسطو کے ویڈیو میں لائیو واسطو کے ویڈیو میں میں آپ کو دکشن پورب کی جو مین انٹریز ہیں اسی کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہوں ہم سب سے پہلے ریزلٹس کی بات کرتے ہیں کہ دکشن پورب کا آپ کا مکھے دوار ہے دکشن پورب کا آپ کا فیس ہے گھر کا تو آپ کو کیسی پرابلمز گھر میں آ سکتی ہیں دکشن پورب کا جو گھر ہوتا ہے اس میں جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں ان کی سکنس آپ کو سب سے زیادہ پریشان کر سکتی ہے گھر میں اگر تین چار لیڈیز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ منیمم دو تو ہیلتھ ایشوز سے پریشان رہیں گی رہیں گی کیونکہ یہ دشاہ شکر کی دشاہ ہے اور اس دشاہ میں اگر آپ کا گھر ہے تو جو آپ کا فیمیل پارٹ ہے وہ ٹربل میں رہے گا ان کی وجہ سے آپ پریشان رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وائف آپ کی ماتہ آپ کی بہن آپ سے لڑ جھگڑ رہی ہے ان کی ہیلتھ پرابلم آپ کے لیے بھی تو ایک پریشانی ہے تو ساؤتھ ہیسٹ کے جو گھر ہوتے ہیں اس میں ایسی پرابلمز آتی ہیں پھر اس کے بعد ریسٹلیسنس بہت زیادہ آتی ہے سپیشلی لیڈیز میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میل میں بھی آتی ہے کہ آپ گھر میں آئے تو آپ کو من ہی نہیں لگ رہا اور چٹچڑا پن ہو رہا ہے جراسی کسی نے بات کہی اور آپ بھڑک جاتے ہیں گھر کے باہر ٹھیک رہتے ہیں گھومنے فرمے جاتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں چٹچڑا پن بہت آنے لگتا ہے تو اس کو دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے ایک اور بات دیکھی ہے مجھے اس میں بہت زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں کہ کپلز کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں بہت پیار ہے لیکن انٹیمیس ہی بلکل بھی نہیں ہے تو جو نزدیکیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارا جو بھاو ہے وہ ہی نہیں بنے گا تو آپ کو یہ سکھ نہیں ملے گا ساؤتھ ہیسٹ کی دشاں میں جو ہم شکر کی بات کرتے ہیں یا ایک اگنے دشاں کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو فیلنگز ہیں آپ کا جو منو بھاو ہے وہ پرابلم میں آ جاتا ہے آپ نے اس پر بھی دھیان دینا ہے ایک بہت ہی میجر پوائنٹ میں نے دیکھا ایسے گھروں میں جہاں پہ دکشن پورب کی فیسنگ ہوتی ہے دکشن پورب کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ لیگل ایشیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیگل ایشیوز جو ہوتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے ہم انہی چکروں میں رہ جاتے ہیں میں نے ایک یونیورسٹی میں دیکھا کہ ان کی یونیورسٹی کا جو فیس ہے وہ ساؤتھ ہیسٹ ہے ان کے جب گھر کو دیکھا تو وہ بھی ساؤتھ ہیسٹ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ لیگل میٹرز چل رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مہینے میں دس سے پندرہ دن تو ہمیں کورٹ میں سپنڈ کرنے پڑتے ہیں کیسز کے لیے کرنے پڑتے ہیں لائیرز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ کیسے آپ اپنے ساتھ مینج کریں گے واسطو چینجز ضروری ہیں واسطو اپائے ضروری ہیں ساتھ ساتھ لیگل ایشوز آتے ہیں تو لڑائی جگڑے گھر کے اندر گھر کے باہر یہ سب ہوتے رہتے ہیں تو دکشن پورو کے میں نے ایکسپیرینس آپ کو بتائے فیر سنگ کے نیکسٹ ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں جو گھر کے اندر دکشن پورو کی ستھیتیاں ہوتی ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے اوہ نمہ شیوار